السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر پیتا پلیس پر اور چھالیس پر موجود ہیں حضب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین في جوفه وما جعل أزواجكم اللہ اید ظاهرون منهن أمہاتكم وما جعل أدعیاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهد السبيل قدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدین وموالیكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اخطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظيم اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے موں کی باتیں ہیں اور خدا تم سے سچی بات فرماتا ہے اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دلی یعنی دلی ارادے سے ہو جان بوچ کر ہو جان بوچ کر کرو اسی پر معاخضہ ہے یعنی اس پر پوچھے پکڑھے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے تو حضی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا اب ان آیات کی تفسیر میں مختصرا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں دیکھئے سابقہ جو آیات تھیں یعنی شروع کی جو تین آیات سورہ آساب کی ہم نے گزشتہ درس میں پڑھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین کے مشہوروں پر عمل نہ کرنے اور ان کی بات نہ ماننے کی ہدایت کی گئی تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل مقصود امت کو بتلانا تھا ان آیات میں کفار میں چلی بھی تین رسموں اور باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے جیسے ان کی بات نہ ماننے کا حکم کیا گیا تھا ایسے ہی اب ان کے یہ جو تین خیالات ہیں یا رسمیں ان کی بھی تردید کی گئی اس حوالے سے کہ یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہیں اور ان پر بھی عمل نہ کیا جائے ان کو نہ مانا جائے پہلی بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں ہم اس کی تفصیل آگے کریں گے ابھی میں آپ کو مختصر نہیں بتا رہا ہوں کہ تین خیالات کیا تھے تو ذہین آدمی کے مطالق یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اس کے دو دماغ ہیں بلکہ اس کے مطالق یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں اس کے ذہانت کی وجہ اس کے دو دل ہیں دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ اگر ان میں کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا یا اس کے کسی عز سے تشبیح دے دیتا ماں کے کسی عز سے جوہے وہ بیوی کو تشبیح دے دیتا تو وہ اس کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جوہے وہ ماں بن گئی ہے اور یہ اس کے لیے حرام ہو گئی ہے جیسے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ تو اس کو ان کے محاورے میں ظہار کہا جاتا تھا اور ظہار کے معنی جوہے وہ پیٹ کے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی اب وہ بیوی نہیں رہی اسے لازمی اس کو جدہ ہونا پڑے گا یہ ان کا خیال تھا یہ دوسری بات ہو گئی اس کے مطالعے بھی ہم ابھی تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں تیسرا یہ کہ ان میں ایک رسم یہ تھی کہ ایک آدمی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیتا جس کو متبنہ کہا جاتا تھا مو بولا بیٹا جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کوئی کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں کسی بچی کو گود لے لیتے ہیں لے پالک کہلاتے ہیں یا اولاد ہوتی بھی ہے تو کسی وجہ سے محبت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہیں وہ بچوں کو گود لے لیتے ہیں تو اس طرح جو مو بولا جو بیٹا بناتے تھے بنایا کرتے تھے یہ عرب تو یہ لڑکا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے اصل باپ کا نام نہیں بلکہ جس نے بیٹا بنایا ہوتا اس کا نام جوڑ دیا جاتا اور ان کے نزدیک یہ مو بولا بیٹا تمام احکامات میں اصلی بیٹے کی طرح مانا جاتا مثلا میراس میں بھی اس کی اولاد کے ساتھ جیسے حقیقی اولاد ہیں ایسے ہی اس کو بھی میراس میں ترکے میں اس کو بھی حصہ دیا جاتا اور نصبی رشتے سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا یہ مو بولے بیٹے کے رشتے کو بھی ایسے ہی قرار دیتے مثلا جیسے اپنے حقیقی بیٹی کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد یا بیٹے کے انتقال کے بعد بھی نکاح حرام رہتا ہے تو یہ مو بولے بیٹے کی بیوی کو بھی بات طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد اپنی اصلی بہوی سمجھتے اور اس سے نکاح نہیں کرتے تھے یہ تین خیالات ان دو آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں اور پہلی آیت میں آیت نمبر چار میں یہ تینوں خیالات بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تردید کی گئی ہے اور مو بولے بیٹے کے حوالے سے جو ہے وہ آیت نمبر پانچ میں بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی ترجمہ میں آگئی اور اس کی مزید تفصیل میں عرص کرتا ہوں اب ان میں سے ہر ایک کے مطالق جو ہے وہ ہم تھوڑی تھوڑی جو ہے تفصیل عرص کرتے ہیں پہلی بات جو ان کا خیال تھا کہ اگرچہ یہ بات جو ابھی پہلی بات جو ہے جو سینے میں دو دل ہیں یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ تو ایک طب کے لحاظ سے یا آپ یہ کہلیں کہ محض جو ہے وہ ایک سائنسی علوم یا طب کے میڈیکل کے علوم کے حوالے سے ہی جو ہی اتنا کہا جائے گا لیکن بہتر چونکہ وہ غلط تھا غلط تھا اس لیے قرآن نے جو ہے وہ اس کی بھی تردید کی کہ انسان کے سینے میں اللہ تعالی نے ایک ہی دل رکھا ہے ایک ہی دل ہوتا ہے اور یہ بات بلکل ہی بے وقفانہ اور رحمقانہ تھی کہ کوئی آدمی ذہین ہے تو وہ سینے میں دو دل ہونے کی وجہ سے ذہین ہے اچھا اس کو بھی تفصیل سے بھی قرآن نے ذکر نہیں کیا بس صرف اتنا کہہ کر جو ہے اس کی تردید کر دی کہ اللہ تعالی نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ایک ہی دل رکھا ہے اس لیے کہ اس میں اس کی باطل ہونے کی اور اس کے واضح بات تھی کہ اس میں مزید قرآن نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی ہاں البتہ ظہار کے مطالق تفصیل آئی اور اس طرح متنبہ متبنہ جو مو بولا بیٹا ہے اس کے مطالق بھی جو ہے قرآن نے تفصیلی احکامات ذکر کی لیکن اس کے مطالق تفصیلی احکامات اس لیے ذکر نہیں کیے کہ اس کا غلط ہونا باطل ہونا عقل کے خلاف ہونا یہ بہت واضح تھا اس لیے بس تردید کر کے جو ہے وہ معاملے کو ختم کر دیا گیا بات کو ختم کر دیا گیا اب رہ گئے دو مسئلے ایک مسئلہ تو آپ کے سامنے ارز کر دیا کہ سینے میں دو دل اس انسان کے اللہ تعالی نے نہیں بنائے دوسری بات کہ بی بی کو ماں کہہ دینا اور تیسری بات کہ مو بولے بیٹے کے حوالے سے حکامات کی ہیں تو میں نے ارز کیا کہ ان کے مطالق قرآن نے تفصیلی حکامات دی یہاں ہم ایک ایک کر کے ایک ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں ترتیب سے جیسے قرآن میں ترتیب آئی دوسرا مسئلہ ترتیب کے حوالے سے کہ وما جعال ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم یہاں قرآن نے صرف اتنا ذکر کیا کو تم نے ماں کہا یا ماں سے تشبیح دی تو وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں بن گئی بس اتنی بات یہاں پہ جو ہے فرما دی لیکن اس کے جو تفصیلی حکامات ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کو ظہار کہا جاتا ہے اور شریعت میں بھی اس عمل کو ظہار کہا گیا اس کے تفصیلی حکامات سورہ مجادلہ اٹھائیسوہ پارہ ہے اس میں اس کے تفصیلی حکامات آئے اور آیت نمبر تین میں یہ تفصیلی حکامات جو ہے وہ موجود ہیں اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ سُمَا يَعُودُنَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِي رُقَبَتِمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا تو یہ یہاں پر تفصیلی حکامات جو ہے وہ آئے شریعت میں بھی اس کو برا ہی سمجھا اس لیے کہ دو الگ الگ رشتے ہیں بی بی کا رشتہ الگ ہے ماں کا رشتہ الگ ہے ماں کا رشتہ بہت مقدس ہے بہت محترم ہے اور بہت اونچہ رشتہ ہے بہت بڑا رشتہ ہے اور بی بی کا رشتہ بھی ایک بہت محبت والا رشتہ ہے لیکن اس رشتے کی نوئیت الگ ہے ماں کے رشتے کی نوئیت الگ ہے ان میں آپس میں کسی طرح تشبیح نہیں دی جا سکتی بی بی کو ماں نہیں کہا جا سکتا یہ ایک بری چیز ہے بری بات ہے قرآن نے بھی شریعت نے بھی اس عمل کو برا قرار دیا لیکن بیوی کو ماں کا درجہ یا ماں کی طرح نہیں بنایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو شہر سے الگ نہیں کیا البتہ اس شہر پر جرمانہ لگایا جرمانہ لگایا کہ اگر شہر نے ایسا کہا ہے ایسا کہا کہ بیوی کو ماں سے تشبیح دی یا ماں کہہ دیا تو اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ جرمانہ نہ دے اب وہ جرمانہ کیا ہے سب سے پہلے تو قرآن نے کہا فتحریر رقبتم من قبلی ایتماسا اے غلام آزاد کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا جرمانہ تو یہ اب غلام نہیں ہے یا غلام جیسے آج کے لئے غلام نہیں ہوتے تو یا غلام خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے غریب آدمی ہے تو پھر کیا کرے گا دوسرا جرمانہ لگایا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا پھر جس شخص کو غلام اثر نہ ہو تو دو مہینے کے متواتر روزے رکھے گا مسلسل روزے رکھے گا جیسے کوئی آدمی جان بوچ کر رمضان البارک کا روزہ توڑ دے جان بوچ کر بغیر کسی عذر کے توڑ دے توڑ دے میں ارز کر رہا ہوں توڑ دے چھوڑ نہیں دے چھوڑنے سے تو قضا آئے گی توڑ دے رکھ کے توڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو اس کے ذمہ کفارہ آتا ہے اور کفارہ کیا ہے عزیز صلی اللہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ایسے ہی اس شخص کے لیے بھی یہ جرمانہ لگایا گیا یہ سزا لگائی گئی کہ یہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اچھا بھائی یہ دوسرا جرمانہ ہو گیا اب اگر کوئی آدمی بوڑا ہے اور وہ بیمار ہے مریض ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا اتنی طاقت ہی نہیں ہے جسم میں تو پھر کیا کریں فَمَلَّمْ يَسَّتِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ تو اب اگر کسی کو اس کی بھی ستاعت نہ ہو نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہو نہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہو مسلسل تو اس کی ذمہ کے ساٹھ مسکینوں کو کیا کرے کھانا کھلائے کیا کرے بھائی کھانا کھلائے اور یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اس سے کفار آدھا ہو جائے گا اور پھر وہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ظہار سے متعلق احکامات ہیں اپنے بیوی کو ماں کہہ دینا یا ماں سے تشبیح دینا اس کو ظہار کہتے ہیں اور شریعت نے بھی اس کو برا بتلایا ہے اس پر جرمانہ لگایا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ماں کا رشتہ بہت مقدس اور محترم ہے دو باتیں ہو گئیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں ایک اللہ دعا نے کسی کے دل کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے دوسرا جن بیویوں کو بیوی کو جس بیوی کو تم نے ماں سے تشبیح دی یا ماں کہہ دیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہیں کیا جرمانہ لگایا ہے جرمانہ دا کر دو بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اب تیسرا مسئلہ کہ کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا جبکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے کسی اور کا بیٹا ہے کسی اور کا بیٹا ہے تو اس کو مو بولا بیٹا بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں لے پالک بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں اور قرآن نے اس کے لئے لفظ امال کیا وما جعالا ادعیا اکم ابنا اکم ادعیا دعیون کی جمع ہے اور دعیون وہ لڑکا ہے جس کو مو بولا بیٹا کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ایک انسان کے پہلوں میں دو دل نہیں ہوتے اور جس طرح بیوی کو ماں کے مثل کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اسی طرح مو بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا تمہارے کہنے سے تمہارے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جائے گا یعنی دوسرے بیٹوں کے ساتھ نہ وہ میراس میں شریک ہوگا اور نہ حربت نکاح کے مسائل اس پر آئے دھونگے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے اور اس کے طلاق دینے کے بعد یا اس کے انتقال کر جانے کے بعد اس سے شادی نہیں کرتے تھے اس کو حقیقی بہو سمجھتے ہوئے اس سے شادی کرنے کو حرام سمجھتے تھے تو یہ تمہارے موں کی باتیں تم نے خود بنائی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چونکہ یہ جو آخری معاملہ اس کا اثر بہت سے معاملات پر پڑتا ہے بہت سے معاملات پر پڑتا ہے اس لیے اور بعد میں اگر اس کو ٹھیک نہ نہ کیا جاتا اور ابھی بھی جو لوگ اپنے اس طرح بچے جو ہے وہ پالتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو لیتے ہیں اگر وہ شریعت کے آقامات کے مطابق اگر ان بچوں کو نہیں پالیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بعد میں بڑے ہونے کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ متبنہ بیٹے کو جب پکارو یا اس کا ذکر کرو تو اس کی اصلی باپ کی طرف منصوب کر کے ذکر کرو جو اس کا اصلی حقیقی باپ ہے اس کا نام لو جس نے بیٹا بنا لیا ہے اس کا بیٹا کہہ کر مخاطب نہ کرو اس کو کیونکہ اس سے بہت سے معاملات میں اشتباب پیدا ہو جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کی روایت ہے کہ اس آیت کی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنہ تھے وہ تھے موبولے بیٹے تھے وہ تھے زید بن حارسہ مشہور صحابی ہیں اور ان کا قصہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ کہیں سے جب اغوا کر کے لائے گئے تھے اور مکہ کے بازار میں فروغ کیے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہے وہ خدمت میں غلام کی حیثیت سے جوہے وہ رہے ان کے والے میں مختصر انرس کر رہا ہوں کہ ان کے والے دور چچا تلاش کرتے کرتے جوہے وہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوہے وہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اگر آپ کے ساتھ وہ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں اور اگر میرے ساتھ رکنا چاہے میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا یہ معاملہ میں اس پر چھوڑتا ہوں یہ سو بچے تھے ان کو بلائیا گیا والد اور چچا ملے انہوں نے اپنے فراق کو ذکر کیا والدہ کے دکھ کو ذکر کیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے حضرت زید بن حریصہ نے حضور اغدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجی دی اور اسی بات کو جو ہے وہ اپنا لیا والد اور چچا بہت حیران ہوئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور عرب میں یہ رواج تھا تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ بھی خوش ہو گئے والد اور چچا بھی خوش ہو گئے مطمئن ہو گئے کہ ایک بڑے آدمی نے ایک بڑی شخصیت نے ایک بڑے خاندان کے ایک بڑے آدمی نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو مطمئن ہو کر چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے ہم زید بن حارسہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنہ بنایا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اصلی جو والد ہیں ان کا نام کے ساتھ پکارو تو پھر ہم نے یہ عادت چھوڑ دی یہ عادت چھوڑ دی تو عزیز صلی اللہ اب امید ہے کہ آپ کو اس سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا ان آیتوں کی تفسیر سمجھ میں آ گئے ہوگی ہم نے تینوں مسئلوں پر بات کر لی پہلی بات جس کی تردید کی گئی کہ کسی انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے یہ باطل نظریہ ہے غلط ان کا خیال ہے کہ کوئی آدمی ذہین ہے تو اس کی وجہ اس کے سینے میں دو دل ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اور نہ ہی اس سے ہمیشہ کیلئے تعلق ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس پہ شریعت نے جرمانہ لگایا اور اس کو غلط قرار دیا اس عمل کو اس کو برا سمجھا اور ایسا کرنے والے شہور پر جرمانہ لگایا جس کی تفصیل میں آپ کو ان آیتوں کی تفصیل میں بتا چکا ہوں اور تیس رہی ہے کہ مو بولے جو بیٹے ہیں متبنہ جن کو کہا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں اور ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اسی طرح ان کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو نہیں ہیں اور اگر بیٹا انتقال کر یعنی یہ مو بولا بیٹا اگر انتقال کر جاتا ہے یا یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس خاتون سے اس بیوہ سے یا متعلقہ سے اس کا جو اس مو بولے بیٹے کا جو باپ مو بولا باپ ہے وہ شادی کر سکتا ہے ناجائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس کی حقیقی بہو نہیں ہے اور یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو غیری ہوئی اس کے لیے وہ نامحرمی ہوئی تو اس سے وہ شادی کر سکتا ہے جبکہ یہ آدمی مر جائے یا یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سبخ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ساتھ ساتھ کام دیے جا رہا ہے اس کو بھی آپ جوہے وہ یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ